موسیقی تک پڑا تھا آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر تریپن سے سبق شروع کریں گے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنابِ نوہ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور اس سے اگلے رکوع میں جو کہ آج کا رکوع ہے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنابِ حود علیہ السلام کا تسترہ فرمایا ہے اور قومِ عارض کی طرف جنابِ حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیا حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بھلایا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے یہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اپنا مشکل کشاہ حاجت روا سمجھ رکھا ہے جن کو نفع اور مقصان کا مالک سمجھتے ہو جن کے بارے میں تم نے لوگوں میں باتیں مشہور کر رکھی ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ فلان فلان انہوں نے کارنامے انجام دیئے ہیں تو حود آرہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تم سب کہانیاں کسے جوڑ کے لوگوں کو بتلاتے ہو یہ تو ایک جھوٹھی باتیں ہیں اور فرمایا کہ اگر یہ قوم میں تم سے کسی مال و دولت کا سوال نہیں کرتا میں تو اللہ سے اس کا عجر کا قلبگار ہوں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ قوم اللہ سے معافی مانگو استغفار کرو اور اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے استغفار پسند کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو مال و دولت کے اندر بھی بھر دے گا اور تم کو خوبت کے اندر بھی اور یہی باتیں اسی طرح کی فلکل جناب نوہ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے ساتھ کی سورہ نوہ کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے یہی باتیں کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں تو معاف کریں گے اور اس کے بعد فرمایے جس سماء علیہ درارہ وہ آسمان سے موصلہ دار بارش کو ناظر فرمائے گا وَيُمْدِكُمْ بِأَمْوَانِمْ وَبَلِينَا اور فرمایے تم تن مال و دولت کے اندر بھی بھر دے گا تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا یعنی سب کچھ عطا کرے گا یہ کس کا پیدا ہے استغفار کرنے گا تو جب انسان قصرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی پھر وہاں سے عطا فرماتے ہیں من حیث اللہ یا تصدی حساب جس کو انسان کو غمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں اور اس کو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملت حاصل ہوتی ہے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے استغفار قصد کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بے شمار ایمان و جرام ہوتے ہیں بڑے استغفار کے فائدے ہیں اور یہاں پچھلی آیت میں آیت نمبر بامن میں جنابِ حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ تم کو آسمانوں سے بارش کے ذریعے تم کو پھل دے گا تم کو رزق دے گا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کو قوت کے اندر بھی بھر دے گا آیت نمبر تریپن سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں قالو یاہود کہا انہوں نے کنہوں نے کہا بلا رہا قوم نے قوم نے یہ بات کہی آگے سے جواب دیا یاہود اےہود اےہود علیہ السلام ما جئتنا بی بینتیوں وما نحن بی تاری آلیہتنا اےہود نہیں تو لایا ہمارے پاس ما کمانا نہیں میری طرف کو جو کیا کریں تاکہ لفظ ذہنوں میں بیٹھ جائیں ترچمہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں یہ چھوٹے بچے خصوصی طور پر میری طرف دیکھا کریں یہ آپ کا یاد کیا ہوا ہے انشاءاللہ کبھی نہیں مولے گا ما کا مانا نہیں ما جئتنا نون علیہ السلام نا کا مانا ہے ہمارے پاس ہم یا ہمارے پاس جئتا تا کا مانا تو ہمارے پاس نہیں لے کے آیا کونسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں بی بینا کوئی واضح دلیل قوم کے لوگوں نے کہا کوئی واضح دلیل نہیں ہے حالانکہ جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے جتنے نبی بیجے رسول بیجے سب واضح موجسات لے کر آئے واضح موجسات لے کر آئے وَمَنَحْنُ بِتَارِكِ آلِحَتِنَا عَنْكَوْلِكَ اور نہیں نحن کا مانا ہم بِتَارِكِ چھوڑنے والے تارک کرنے والے تارک اسی سے ہے نا لفظ اس کو کہتے ہیں چھوڑنا آلِحَتَنَا آلِحَتِنَا اپنے محبودوں کو اپنے الہوں کو انکوْلِكَ تمہاری بات سے تمہارے کہنے سے ہم اپنے محبودوں کو چھوڑ دیں یہ حود اسلام کی قوم نے کہا تمہاری بات پہ ہم اپنے جن کو ہم جن کو ہم اپنا سب کچھ سمجھیں وہ کو چھوڑ دیں اور یہی بات محمد رسول محبودوں سے محبودوں نے یہ ان کا عقیدہ تھا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور انبیاء نے یہی دعوت کی یہ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے آج کا سمجھ یہی آیا اور ہم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ قوم نے آگے سے جوا دی آگے سے قوم پہ کہہ جاتی ہے نہیں ہم کہتے یہ نفی سٹارٹ میں آیت میں اس لی آتے ہے آگے اللہ آ کے بات کو کلیر کرتا ہے نہیں ہم کہتے بڑی پکی والی بات کر نہیں ہم کہتے مگر یہ بات کہتے کون سی مگر تجھ کو دیوانہ بنا دیا ہے تمہارے دماغ کو معوف کر دیا ہے بایو آری ہاتھی نا ہمارے باز مبود نے یہ کون کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے تو ہمارے ان کو جن کو ہم کرنی والا بھرنی والا سمجھتے ہیں ان کو کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے تمہیں کچھ کر دیا یہ قوم نے آگے سے جواب دیا آج بھی کسی سے کہ دیکھ دیکھ آج کے دور میں یہ ہی بات کہ دیکھ لو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے وہ اکیل افر کچھ کرتا ہے تو آگے سے جواب ملے گا یہ تمہیں تو باہ برباد کر دیں گے یہ تمہارا فلا نقصان ہو جائے گا تمہاری اب خیر نہیں یہ دور کی بات نہیں ہے کچھ یہ تین چار سال کی بات ہے یہ ہمارے ادھر سانگلہ سانگلے کے قریب بابا واحد علی سرکار یہ سیڈیز میں بڑی سیڈیز موجود ہے تو ان کے دگیل شہینوں نے کہا یہ بابا جی سرکار جو ہیں یہ ایک تعلی ہے جو اس تعلی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بسم ہو جاتا ہے بابا جی کی طاقت ہی اتنی ہے کہ تعلی کو کوئی کھیڑ نہیں دیتا ان میں طاقت ہی اتنی ہے تو مناظرہ رکھا گیا اللہ تعالی نے اہل تحید بھی پہلا کی ہیں تحید والے تحید والا اللہ سے ڈڑھتا ہے اور کسی سے نہیں ڈڑھتا انہوں نے کہا اگر یہ تعلی کوئی لے جائے ہم اس کے بعد عقیدہ تحید بھی قبول کریں گے یہ موجود ہے ہم عقیدہ تحید بھی قبول کریں گے اور اس کو ایک لاکھ نام بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا سسٹم کریں یہ بات تیہ ہو گئی اس کے بعد ہوا کیا اللہ تعالی نے تحید والوں کو یہ جذبہ آتا چند منٹوں کے اندر وہ اٹھا لی تو اللہ تعالی نے یہ عقیدہ یہ بات یہ قوت کس کو دی ہوتی ہے تو محید والوں کو دی ہوتی ہے تو یہ بات چل رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کرنی والے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں انہوں نے لگتا ہے تمہارے دماغ کو کچھ کر دیا ہے اور کیا بھی کیسے ہے بسوئل بہت برا کیا بہت قوم کس کو کہہ رہی یہ جناب گود علیہ السلام کو فرمایا قال انی اشہد اللہ فرمایا بے شک میں اشہد اللہ اللہ کو گواہ بنتا ہوں واشہد اور تم بھی گواہ ہو جاؤ انی بے شک میں بری ہوں اس سے ممات اشری کون اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بناتے ہو تو میرے بھائیو یہی بات اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کوئی شاہر نہیں کوئی نہیں کر سکتا بھائیو یاد رکھو کر بات سوچنے کی ہے اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو سعودی عرب میں بیت اللہ میں مسجد نبی میں کوئی اہل تو عید نہ رکھتا کون کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا فرمائے من دون ہی فقی دون جمی فرمائے اس کے علاوہ حود فرماتے ہیں اس کے علاوہ فقی دون جمی پس تم تدبیر کرو سب مل کے میرے خلاف یہ تم کو جن کو سمجھے ہو نا ان کو بھی ساتھ ملاؤ آپ سارے کٹھے ہو کہ کیا کرو پروگرم گناو میرے خلاف کوئی تدبیر کرو سم ملات فرمائے پھر مجھے مولت مولت بھی نہ دو کرو جو کرنا ہے تم سب کتنے ہو یہ تمہارے معبود نہیں سب سارے بلو پٹھے ہو جو اور میرے خلاف تدبیر کرو فرمائے مولت بھی نہ دو اور سنو فرماتے ہیں میں کون ہوں میں تو اس رب پہ توق کرتا ہوں فرمائے رب جو میرا رب ہے جو مجھے پالنے والا ہے جو مجھے پالنے والا ہے جو تمہارا پروردگار ہے میں اس پہ بروسہ کرتا ہوں اس ہی پہ توقع کرتا ہوں فرمائے زمین پہ چلنے والا کوئی ہی سانگا زمین پہ اوپر داب چلنے پرنے والا داب اس کو کہتے فرمائے زمین کے اوپر چتنے چلنے والے ہیں فرمائے نہیں ہے کچھ چلنے والا اللہ مگر ہوا آہزم بنا سیتیہ ناسیت کہتے ہیں پیشانی کو فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی پیشانی سے پکڑ دکھا ہے مطلب کیا ہے کہ جو بھی چلنے پھرنے والا ہے سب ان سب کا کنٹرول کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے فرمایا وہ رب بے شک میرا رب جو ہے فرمایا وہی سیدھے راستے پر ہے اللہ ہی سیدھے راستے پر ہدایت دینے والا ہے اللہ کا راستہ سیدھا ہے سچا ہے یہ آیت نمبر چھپنٹہ تک ہی آج کا رہیں گے اب ان آیات کو تلفز سے پڑھ لیں اعوذ باللہ نشیط الرجیم ویا قوم استغفر ربکم سم توبو الیه یرسل السماء علیکم مدرارا ویسیدکم قوة إلى قوت ولا تتولو مجرمی قالوا یا هود ما جئتنا ببینت وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولکا وما نحن لکا بمؤمنین بمؤمنین إن نقول إلا اعتراکا بعض آلہتنا بسوء قال انی اشهدو اللہ واشهدو انی بریء مما تشرکون من دونه فقیدونی جميعا سملا تنصرون انی توکلت على اللہ ربی وربکم ربی وربیم ما من دابت ما من دابت إلا هو آخذ بناصیتها ربی ان ربی على صراط مستقیم سبحانت اللہم و بحمدکا اشهدو اللہ